بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے اور انہوں نے جو جو عامال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراغندہ ذروں کی طرح کر دیا البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی امدہ ہوگی اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی اور شیطان تو انسان کو وقت پر دگا دینے والا ہے اور رسول کہے گا اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گنہگاروں کو بنا دیا ہے اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہیں اتارا گیا اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور امدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے جو لوگ اپنے مو کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہتر راستے والے ہیں اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی حارون کو ان کا وزیر بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا اور قوم نو نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرب کر دیا اور لوگوں کے لئے انہیں نشان عبرت بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لئے دردناک عذاب مہیہ کر رکھا ہے اور آدیوں اور سمودیوں اور قومے والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی پھر ایک کو بالکل ہی تباہو برباد کر دیا یہ لوگ اس بستی کے پاس بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ تو کہیے کہ ہم اس پر جمع رہے ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح سے راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو نرے چوپائیوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت اور وہی ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواوں کو بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپائیوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان ترہ ترہ سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بستی میں ایک ایک درانے والا بھیج دیتے پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا اور ان دونوں کے درمیان ایک ہجاب اور مضبوط اوٹ کر دی وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اسے نصب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا بلا شبا آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکیں اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توقل کریں جسے کبھی موت نہیں اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیز کی بیان کرتے رہیں وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھے دن میں پیدا کر دیا ہے پھر عرش پر مستوی ہوا وہ رحمان ہے آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان ہے کیا کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا اس آہت میں سجدہ تھا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی بلکہ ان دونوں کے درمیان محتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں بکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے نہ وہ زنا کے مرتقب ہوتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا اسے قیامت کے دن دہرہ عذاب کیا جائے گا اور وہ زلط و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے وہ بہت ہی اچھی جگہ اور امدہ مقام ہے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا پکارنا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا تم تو جھٹلا چکے اب انقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توانسین میم یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے رو گردانی کرنے والے بن گئے ان لوگوں نے جھٹلایا ہے اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں کے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ تُو ظالم قوم کے پاس جا قومِ فرعون کے پاس کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے موسیٰ نے کہا میرے پروردگار مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے میری زبان چل نہیں رہی پس تُو حارون کی طرف بھی وہی بھیج اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں جنابِ باری نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا تم دونوں ہماری نشانیاں لی کر جاؤ ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں تم دونوں فرون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبا ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تُو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے فرون نے کہا کیا ہم نے تُجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تُو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے پھر تُو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تُو ناشکروں میں ہے موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں را بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تُو جتا رہا ہے جبکہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے موسیٰ نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین لکھنے والے ہو فیرون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے فیرون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم اقل لکھتے ہو فیرون کہنے لگا سن لے اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں فیرون نے کہا اگر تُو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر آپ نے اسی وقت اپنی لاتھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست ازدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ کھیچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا فیرون اپنے پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھئی یہ تو کوئی بڑا دانہ جادوگر ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو محلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں جادوگر آ کر فیرون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا فیرون نے کہا ہاں بڑی خوشی سے بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے موسیٰ نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈال دی اور کہنے لگے عزت فیرون کی قسم ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے اب موسیٰ نے بھی اپنی لاتھی میدان میں ڈال دی جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا یہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے یعنی موسیٰ اور حاروم کے رب پر فیرون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے یقیناً تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا قسم ہے میں بھی ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ہی اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں ماں فرما دے گا اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل تم سب پیچھا کیے جاؤ گے فیرون نے شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیا کہ یقیناً گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہیں اور اس پر یہ ہمیں سخت غزبناک کر رہے ہیں اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنہ رہنے والے بلاخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا پس فیرونی سورج نکلتے ہی ان کے تاقب میں نکلے پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً بکڑ لیے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاتھی مار پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسیٰ کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سنا دو جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوجھ رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتا ہے وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا اور جس سے امید بندی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارسوں میں سے بنا دے اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا اور جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں مجھے رسوہ نہ کر جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالی کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بلکل نزدیک لا دی جائے گی اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کے تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں جو اللہ تعالی کے سوا تھے کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں پس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے مو ڈال دیے جائیں گے اور عبریس کے تمام کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی سچا غمخار دوست اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے یہ ماجرہ یقیناً ایک زبردست نشانی ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب مہربان ہے قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں سنو میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں پس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے میں تم سے اس پر کوئی عجر نہیں چاہتا میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے پس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو قوم نے جواب دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں تیری تابداری تو رضی لوگوں نے کی ہے آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہیں اگر تمہیں شہور ہو تو میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنگسار کر دیا جائے گا آپ نے کہا اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطع فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے بائیمان ساتھیوں کو نجات دے چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا کر نجات دے دی بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا آدھیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہاں مانو میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا میرا سواب تو تمام جہاں کے پروردگار کے پاس کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار امارت بنا رہے ہو اور بڑی سنت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے باغات سے اور چشموں سے مجھے تو تمہاری نزبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ واز کہیں یا واز کہنے والوں میں نہ ہوں ہم پر یقصان ہے یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے چونکہ آدیوں نے حضرت حود کو جھٹلایا اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے بے شک آپ کا رب وہی غالب مہربان سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا ان کے بھائی سالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا کرو میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا میری اجرت تو بس پروردگارِ عالم پر ہی ہے کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤگے یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفِ نرم منازک ہیں اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو بے باغ حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی موجزہ لیا آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کارٹ ڈالیں پس بس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آدھا بوچا بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے قومِ لوت نے بھی نبیوں کو جھٹلایا ان سے ان کے بھائی لوت نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے میں تمہاری طرف امانتدار رسول ہوں پس تم اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا عجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے انہوں نے جواب دیا کہ اے لوت اگر تُو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخش ہوں میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں پس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینہ برسایا پس بہت ہی برا مینہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا یہ ماجرہ بھی سراسر عبرت ہے ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا مہربانی والا ایکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں میں تمہاری طرف امانتدار رسول ہوں اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا میرا عجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے نا پورا بھرا کرو کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو اور سیدھی صحیح ترازو سے تولہ کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو بے باقی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے انہوں نے کہا تُو تو انہیں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور تُو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں اگر تُو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں کے اکثر مسلمان نہ تھے اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا مہربانی والا اور بے شک کو شبا یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے اسے امانت دار فرشتہ لی کر آیا ہے آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں صاف عربی زبان میں ہے اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیتِ قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں اور اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ محلت دی جائے گی پس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے تو جو کچھ بھی یہ برتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا ہے مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے نصیحت کے طور پر اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں اس قرآن کو شیطان نہیں لائے نہ وہ اس کے قابل ہیں نہ انہیں اس کی طاقت ہے بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے اپنے قریبی رشتے والوں کو ڈرا دے اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابداری کرے اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تُو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اُتڑتے ہیں وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اُتڑتے ہیں اُچٹتی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں شائروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شائر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکسرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ اُلٹتے ہیں صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توانسین یہ آیتیں ہیں قرآن کی یعنی واضح اور روشن کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لئے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینتدار کر دکھائے ہیں پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے یاد ہوگا جبکہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلکتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سینک تاپ کر لو جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور بابرکت دیا گیا ہے وہ جس کے آس پاس ہے اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے موسیٰ سن بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب با حکمت تو اپنی لاتھی ڈال دے موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کے گویا وہ ایک سانپ ہے تو مو مڑے ہوئے پیت پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا اے موسیٰ خوف نہ کھا میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کر دے لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال وہ سفید چمکیلہ ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے تو نو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے موجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو سریح جادو ہے انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا اور ہم نے یقیناً دعوت اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور دعوت کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیئے گئے ہیں بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضلِ الٰہی ہے سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے ہر ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھج جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے اس کی اس بات سے سلیمان مسکرا کر ہس دیئے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تُو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تُو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک آمال کرتا رہوں جن سے تُو خوش رہے مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھتا کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زباہ کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی سریح دلیل بیان کرے کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لائیا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لائیا ہوں میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمینوں کے پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے اس آیت میں سجدہ تھا اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تُو چھوٹا ہے میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ کہنے لگی اے سردارو میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ اس نے کہا اے میرے سردارو تم میرے اس ماملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں آگے آپ کو اختیار ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجار دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو زلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے میں انہیں ایک حدیہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھ لوں گی کہ قاسد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں پس جب قاسد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو جا ان کی طرف واپس لوٹ جا ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑھنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں زلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے آپ نے فرمایا اے سرداروں تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے ایک قوی ہے کل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں یقین مانئے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ غنی اور کریم ہے حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوز ہے اس نے اپنی پندلیاں کھول دی فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی امارت ہے کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدی اور فرما بردار بنتی ہوں یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی سالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو پھر وہ بھی دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو تم اللہ تعالی سے استغفار کیوں نہیں کر دے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بچشگونی لے رہے ہیں آپ نے فرمایا تمہاری بچشگونی اللہ کے ہاں ہے بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو اس شہر میں نو سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر اہد کیا کہ رات ہی کو سالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی حلاقت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بلکل سچے ہیں انہوں نے مکر خفیہ تدبیر کیا اور ہم نے بھی اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے اب دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لئے اس میں بڑی نشانی ہے ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا اور لوت کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو قوم کا جواب بجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آلِ لوت کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں صدق اللہ العظیم بہتر ہے بہتر ہے اور اس کے پل جسے میں تمام تو بھر بہتر ہے تو بھی رہے months گا